بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم والا ہے وہ یقتعہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے اور میں یہ گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے میرے اللہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمت برکتیں اور سلامتی نازل فرمار میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج آپ کے سامنے ایک ایسا اسم عاظم بتانے جا رہا ہوں جس سے ارش مولا بھی ہل جاتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسم عاظم کیا ہے اسم عاظم سے مراد کیا ہے یہ ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے اکثر آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے بھی اور سوشل میڈیا پر بھی کافی اس کا چرچہ ہے لیکن آج میں آپ نے تمام ویور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں میری تمام بہنیں ہیں میری بیٹیاں ہیں میری ماں ہیں میرے بزرگ ہیں میرے بھائی ہیں آج میری اس بات کو آپ نے پلے باندھ لو اگر کوئی آدمی آپ سے یہ پوچھے کہ اسم عاظم کیا ہے تو آپ کم از کم اس کا مطلب جانتے ہوں اور اگلے بندے کو یہ بات سمجھا سکتے ہوں کہ اسم عاظم کس کو کہتے ہیں سب سے پہلے اسم عاظم سے مراد اللہ رب العزت کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالی سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں اسم عاظم پڑھنے والے کو اللہ رب العزت ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے وہ اپنے رب سے اسم عاظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پاتا ہے اسم عاظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جن لوگوں کو اسم عاظم کا راز ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں اللہ رب العزت انہیں دین و دنیا میں انعامیابتہ بنا دیتا ہے انہیں نہ ختم ہونے والی عزت ملتی ہے اور اتنی دولت میسر آ جاتی ہے کہ وہ خود بھی لوگ حران ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے رزق آ رہا ہے گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں اسم عاظم ہر کام کی کنجی ہے اور گوں نہ گوں فیوز و برکات کا حامل ہے اللہ رب العزت کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا منظور نظر ہے جو شخص اللہ رب العزت کو جس شان یعنی کہ جس صفاتی نام سے پکارتا ہے اللہ پاک اپنی اس شان کے فیوز و برکات سے اسے نواز دیتے ہیں اور اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اسی سے اللہ رب العزت کی قربت آسن ہو جائے گی اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اس میں آزم ہوتا ہے میری بات اتنی تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لہذا اس میں آزم تلاش کرنے کا ایک عام اصول پیش کرتا ہوں جس آیت یا جس لفظ میں اللہ رب العزت کی شانِ معبودیت شانِ رمہنیت شانِ قیومیت شانِ سمدیت شانِ قدرت شانِ جلالیت شانِ علوویت شانِ بدیت شانِ لطافت کا اظہار ہوتا ہو وہ لفظ یا آیت اس میں آزم ہوگی میں نے لفظ بڑے عجیب سے بولے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں یہ لفظ بار بار سنیں بار بار سنیں پھر اس کی حقیقت کا آپ کو پتا چلے گا میں نے جو پہلے لفظ بولا ہے وہ ہے شانِ محبوبیت محبودیت محبود سے نکلا ہے آگے ہے شانِ رمانیت یہ شانِ رحمان سے نکلا ہے آگے ہے شانِ قیومیت یہ قیام سے نکلا ہے آگے ہے شانِ سمدیت یہ لفظِ سمد سے نکلا ہے یہ شانِ قدرت شانِ جلالیت یہ جلال سے نکلا ہے شانِ علوویت شانِ بدیت شانِ لطافت ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا میرے بھائی اور دوستو اللہ پاک محبود ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اس لیے لفظ اللہ یعنی کہ ایسی آیت جس میں یہ لفظ ہو اللہ ہمارا محبود ہے وہ اسمِ عظم ہے لہٰذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ اسمِ عظم ہے ایسی ہی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم کرتا ہے لہٰذا لفظِ رحمان اور رحیم یا ایسی آیت جس سے رحمتِ باری کا مفہوم ظاہر ہو وہ اسمِ عظم ہوگا اسی طرح اللہ رب العزت ہمیشہ سے قائم دائم اور زندہ ہے لہذا جو شخص اسے حی القیوم یا حیو یا قیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم دائم کر دیتا ہے لہذا یہ لفظ اور ایسی آیت جس سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے والے کا مفہوم نکلے وہ اسمِ عظم ہوگا اسی طرح اس کی ایک اور شان یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے یعنی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالہ مال ہے لہذا لفظِ اللہُ السمد اسمِ عظم ہوا اس لیے جو اسے اللہُ السمد یعنی کہتا ہے کہ تُو میرا بے نیاز محبود ہے تو وہ اسے بے نیاز بندہ بنا دیتا ہے ایسے ہی لفظ یا ذل جلال والاکرام یا لطیف یا قادر یا علیو یا بدیو اسمِ عظم ہے کیونکہ ان الفاظ میں اللہ رب العزت کی ایک خصوصی شان مزہ رہے ہیں جو ان الفاظ کے پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے اسی ضابطہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات قرآنِ مجید کے اندر بھی بھیجی ہیں حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی حضرت محمدِ مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمام اذکار سے افضل کلمہِ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں ہے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی حضرت محمدِ مصطفیٰ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑی تھی لہذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج جو حضرت یونس کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اس کے اندر اسم آزم ہے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ آسمانوں کو ہلا کر رکھ دینے والی آیت ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ اول و آخر اپنے نبی پار تین بار دروشری پڑھیں اور وقت کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کہ یہ اس وقت پڑھنا ہے صرف تین ٹائم کا لحاظ کریں صبح سورج نکلتے ہوئے سورج گروب ہوتے ہوئے یا زوال کے ٹائم اور تین چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی مولی کچھی اور پیاز کچھا اور تھوم یہ بدبو آتی ہے مو سے تو فرشتوں کو کراہت ہوتی ہے آپ نے یہ پڑھ کر اول و آخر تین بار درود کسی وقت بھی اس کو آپ نے تین تیس مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اور اس کے بعد جو دعا مانگیں گے جو دعا مانگیں گے یہ ایسی دعا ہوگی جو عرش مولا کو بھی حلا کر رکھ دے گی یہ ایسا وظیفہ آپ کو بتایا ہے اور میرے بھائی اور دوستوں اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا کنجوسی نہیں کرنی اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جس جیس کی ضرورت ہوگی اللہ پاک اسی وقت آپ کی پوری فرما دیں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ